اپیسوڈ کے سٹارٹ میں جب لوسن اور شین کمپنی کے باہر یوتھ کمپیٹیشن کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ایک آدمی بڑا سا پتھر اٹھا کے لوسن کی کار پر پھینکنے لگتا ہے یہ دیکھ کہ شین فوراں اسے بچانے کے لیے آگے ہوتی ہے باہر لوگ اس آدمی کو پکڑ کے روک دیتے ہیں اس کے بعد لوسن شین کو لے کے ایک گارڈن میں آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ ساری جگہ میں نے خرید لی ہے اور اب سے یہ تمہاری ہے شین سیڈ ہو کے سوچتی ہے کہ یہ میری نہیں بلکہ میرے چہرے کی ہے لوسن اسے کہتا ہے کہ آئندہ اگر میں کبھی بھی خطرے میں ہوں تو مجھے بچانے کے لیے آگے مت ہونا شین بولتی ہے کہ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ ماسٹر کی سیفٹی میرے لیے فیسٹ پرائیورٹی ہونی چاہیے لوسن کہتا ہے کہ تمہیں میری سیفٹی کا نہیں سوچنا اب سے میں تمہیں پرٹیکٹ کروں گا کیونکہ تم میرے لیے بہت امپارٹنٹ ہو تب ہی ایک آدمی لوسن سے ٹکڑا جاتا ہے لیکن اس کی الرجی ایکٹیو نہیں ہوتی وہ شین سے بھی پوچھتا ہے کہ کیا میرے فیس یا نیک پر ایڈ مارکس تو نہیں بن گئے وہ اسے نو بولتی ہے یہاں شین کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہیومن انٹریکشن سے لوسن کو الرجی ہو جاتی ہے اور وہ حیران بھی ہوتی ہے کہ وہ بھی تو انسان ہے پھر لوسن کو اس کی وجہ سے کیوں کچھ نہیں ہوتا لوسن تو بہت خوش ہو جاتا ہے کہ شاید اب وہ ٹھیک ہو چکا ہے اس لیے وہ شین کو لے کے ایمیوزمنٹ پارک آ جاتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ سے یہاں آنا چاہتا تھا لیکن وہ پھر بھی ڈر رہا تھا کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے کیونکہ اندر بہت لوگ ہوں گے اور وہ کبھی بھی اتنی کراؤڈر جگہ پہ پہلے کبھی نہیں گیا تھا شین اسے کہتی ہے کہ آپ فکر مت کریں میں نے آپ کا انجیکشن احتیاطن رکھ لیا ہے اور اگر کوئی آپ کے پاس آیا تو میں اسے فورا ہٹا دوں گی اور پھر وہ دونوں پارک میں آ جاتے ہیں وہ شین کو بتاتا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میرے پیرنٹس مجھے یہاں لے کے آتے تھے یہ سن کے شین اسے بہت انجوائی کرواتی ہے وہ لوگ ڈیفرنٹ گیمز کھیلتے ہیں پکس بناتے ہیں ایسے میں لوسن کو بہت مزا آتا ہے وہاں کوئی ایسا بھی تھا جو ان پر نظر رکھے ہوئے تھا نیکس لوسن کو اس کے ڈاکٹر او کی کال آتی ہے اور وہ شین کو لے کے ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے اور ڈاکٹر او کو بتاتا ہے کہ اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں میرے نزدیک بہت سے لوگ ہیں اور کافی لوگوں نے مجھے ٹچ بھی کیا ہے لیکن میں بالکل ٹھیک رہا تب ہی شین وہاں سے اٹھ کے بچوں کے پاس چلی جاتی ہے بات کرتے ہوئے لوسن کو اندازہ ہوتا ہے کہ شین اس کے ساتھ نہیں ہے تب ہی ایک لڑگا اچانک لوسن سے ٹکرا جاتا ہے اور پھر اسے الرجی ہونے لگ جاتی ہے لیکن تب ہی اسے شین دکھائی دے جاتی ہے تو وہ فورا اچھا فیل کرنے لگتا ہے اور اس کی الرجی فورا ٹھیک ہو جاتی ہے یہ دیکھ کے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اصل میں میرے ٹھیک ہونے کی وجہ صرف شین ہے اور وہ فورا شین کے پاس جاتا ہے اسے حق کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے دنیا کی بیس پیٹری بائی کروں گا تاکہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو کیونکہ تم میرے لیے بہت پریشیس ہو یہ سب سن کے شین سیڈ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ سارے ورڈز صرف فرائیڈے ربورٹ کے لیے ہیں نہ کہ اس کے لیے اور پھر اچانک لوسن اس کے فارہیڈ پر کس کر دیتا ہے دوسری طرف ٹیم الفا کمپنی کے باہر ہونے والے احتجاج کی ویڈیو کلپ دیکھ لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شین کسی مشکل میں ہے تو وہ فورا اس کے پیچھے آتے ہیں اور وہاں ڈاکٹر یینگ کو یہ نظارہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور وہ غصے میں شین کو وہاں سے لے جاتے ہیں ٹیم الفا سمجھتی ہے کہ لوسن ایک برا انسان ہے اور اس کی سوچ بھی گھٹیا ہے اس لیے وہ ایک ریوبورٹ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے شین انہیں سمجھانے کی کوشش کرتی ہے بٹ وہ تو کچھ سنا ہی نہیں چاہتے تھے ڈاکٹر یینگ اسے کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ وہ یہ سب کرتا آ رہا تھا اور تم نے ہمیں بتایا بھی نہیں لیکن اس کو تو لوسن کی سب سے زیادہ فگر ہو رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ کتنا اچھا اور کیرنگ پرسن ہے پھر شین جنگ کے پاس کیفے آتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ وہ آدمی کون تھا جس نے لوسن کی گاڑی پر پتر پھینکنے کی کوشش کی تھی تو جنگ بتاتی ہے کہ وہ لوسن کی کمپنی کا ایکس ایمپلائی تھا جسے لوسن نے نکال دیا تھا پھر وہ پوچھتی ہے کہ تم تو لوسن کے ساتھ ایمیوزمنٹ پارک گئی تھی تو اتنی جلدی واپس کیسے آ گئی کہیں تم دونوں کے درمیان کچھ سپیشل ہوا یا پھر وہ تمہارے ٹائپ کا نہیں ہے تو شین کو کس والا سین یاد آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے مجھے وہ بلکل ایک چھوٹا بچہ لگتا ہے جو زیادہ دیر اکیلے رہنے کی وجہ سے نارمل کمیونکیشن نہیں کر پاتا جنگ بولتی ہے کہ پہلے تو تم اسے بے وکوف اور ویڈ سمجھتی تھی شین کہتی ہے کہ اس کے ساتھ رہنے کے وجہ سے میرا پوائنٹ آف یو چینج ہو گیا ہے لوسن جب گھر آتا ہے تو ڈاکٹر او اسے ملنے آتے ہیں اور لوسن انہیں ساری بات بتاتا ہے کہ کیسے میں نے کوئی میڈیسن نہیں لی تھی اور صرف فرائیڈے ربورٹ یعنی شین کو دیکھ کے میں نارمل ہو گیا تھا جب میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں تو نارمل رہتا ہوں ورنہ مجھے اچھا نہیں لگتا مجھے اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا بہت اچھا لگتا ہے ڈاکٹر او پوچھتے ہیں کہ اگر وہ کچھ دن تم سے نہ ملے تو تمہیں کیسا لگے گا وہ بولتا ہے کہ میں انکمفرٹیبل ہو جاؤں گا ڈاکٹر او اسے سمجھانے لگتے ہیں کہ تمہاری یہ بیماری سائکلوجیکل ہے اور تم لوگوں پر ٹرسٹ نہیں کرتے اس لئے تمہیں ہیومن انٹریکشن سے الرجی ہو جاتی ہے لیکن تم اس ریبورٹ پر پورا ٹرسٹ کرتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ سنسر اور جنون رہتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اس کے ساتھ ایک ریلیشنشپ بنا لیا ہے اسی لئے یہ میرے کل ہو رہا ہے کیونکہ وہ تمہیں سیف فیل کرواتی ہے کسی دوست کی طرح ریلیشنشپ ہمیشہ دل سے بناتے ہیں اور اس نے تمہارے دل میں جھگہ بنا لی ہے یہ سب سن کے لوسن کو سمجھ آ جاتی ہے رات میں بھی وہ ڈاکٹر او کی بتائی ہوئی باتیں سوچ رہا ہوتا ہے ڈاکٹر او نے اسے کہا تھا کہ وہ فرائیڈے ربورٹ یعنی شین کے ساتھ گزارے ہوئے سارے مومنٹس کو یاد کرے اور سوچے کہ سب سے بیسٹ مومنٹ کون سا تھا جس سے یہ میریکل ہوا تو وہ ایک کے کر کے سارے مومنٹس کو یاد کرتا رہتا ہے اور خوش ہوتا رہتا ہے پھر وہ خود سے کہتا ہے کہ یہ کتنا انفیر ہے کہ میں ہی صرف فیلنگز رکھ رہا ہوں جبکہ وہ ربورٹ بڑے آرام سے اس وقت ریچارج ہو رہی ہوگی اب لوسن کو کیا پتا تھا کہ جنگ کے گھر موجود شین بھی اس کے لیے فیلنگز رکھتی ہے اور وہ بھی اس کے بارے میں سوچ رہی تھی شین خود کو سمجھاتی ہے کہ اسے لوسن کے لیے فیلنگز کو کنٹرول کرنا ہوگا کیونکہ بہت جلد وہ لوگ اجنبی ہونے والے ہیں لیب میں ٹیم الفا لوسن کا پارک والا کلپ دیکھ کے کافی برا سوچتے ہیں کہ شاید انہوں نے فرائڈے کے لیے لوسن کو سیلیک کر کے غلط کیا ہے لیکن اب انہیں کانٹریک کی فکر ہو گئی تھی کیونکہ کانٹریک کے مطابق لوسن نے فرائڈے پہ ہنڈرڈ میلین سپینڈ کیے تھے اور اگر ٹیم الفا کانٹریک ختم کرتی ہے تو انہیں لوسن کو تھری ہنڈرڈ میلین دینے ہوں گے یہ پیسے ان کے لیے اتنے زیادہ تھے کہ اگر یہ چاروں اپنی کٹنس بھی سیل کر دیتے تب بھی یہ اماؤن پوری نہ کر سکتے دوسری طرف لی کو لوسن اور شہن کی پارک والی پکس مل جاتی ہیں وہ اپنے آدمیوں کو فون کر کے کہتا ہے کہ اس لڑکی کے بارے میں سب پتا لگاؤ کہ یہ کب لوسن سے ملی اور یہ دونوں کب سے ریلیشنشپ میں ہیں اور اسی کے ساتھ ہی اس اپیسوڈ کی ایکسپلینیشن ختم ہو جاتی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں don't forget to subscribe to my channel and make sure to hit the bell icon thanks for watching this video take care goodbye